ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی سفر کے رادے سے بغداد سے روانہ ہوئے اور حضرت جنید بغدادی کی کچھ مرید ان کے ساتھ تھے سفر کے دوران حضرت جنید بغدادی نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بحلول کا حال معلوم ہے مریدوں نے جواب دیا کہ جناب وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اسے مل کر کیا کریں گے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ترہ بحلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے مریدوں نے حضرت جنید بغدادی کے حکم کی تعمیل اپنے لئے سادہ سمجھی اور تھوڑی جستریوں کے بعد ایک سہرہ میں بحلول کو ڈھونڈ نکالا اور حضرت جنید بغدادی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے حضرت جنید بغدادی بحلول دانا کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بحلول سر کی نیچے اینٹ رکھے ہوئے تراز ہیں حضرت جنید بغدادی نے سلام کیا تو بحلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میں ہوں جنید بغدادی بحلول فرمانے لگے اچھا تو تم وہی جنید ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں بحلول نے پوچھا اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں اور دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا جو لوگ ماں بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دوتا ہوں کھانے سے فارح ہو کر بھی ہاتھ دوتا ہوں یہ سن کر بہلول دانا اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن حضرت جنید بغدادی پر چھٹک دیا اور کہا تم انسانوں کی پیرو مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بہلول دانا چل پڑے حضرت جنید بغدادی کی مریدوں نے کہا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا ہاں دیوانہ تو ہے لیکن اپنے کام کے لیے ہشاروں کی کان کارتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہیے اور اس کی پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے بہلول دانا ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے حضرت جنید بغدادی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کون ہو تم حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا کہ میں ہوں جنید بغدادی جیسے کھانے کا طریقہ نہیں آتا بہلول دانا نے کہا تم کھانے کے عداب سے نواقف تو ہو ہی کفتگو کا طریقہ تو جانتے ہوگے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جی جانتا تو ہوں بہلول نے پوچھا تو پھر بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو حضرت جنید بغدادی نے کہنے لگے میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف متوجہ کرتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں باطنی و ظاہری علوم کے نکتہ نظر میں رکھتا ہوں اس کے علاوہ شیخ نے عداب گفتگو کی بابت اور باتیں بھی بیان کی بہلول دانا پھر کھڑے ہو گئے اور کہا کھانے کے عداب تو ایک طرف تمہیں تو گفتگو کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں یہ کہہ کر ایک اور طرف چل دئیے مرید اسے خموش نہ رہا گیا کہنے لگے یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے آپ اس سے بھلا اور کیا توقع رکھ سکتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا بھائی مجھے تو اس سے کام ہے نا تم یہ بات نہیں سمجھو گے اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے پھر بہلول دانا کا پیچھا کیا راستے میں بہلول دانا نے مڑ کر دیکھا تو جنید بغدادی کو دیکھ کر پوچھا تمہیں کھانا کھانے اور بات اگرنے کا طریقہ تو نہیں آتا سونے کا تو آتا ہوگا حضرت جنید بغدادی نے فرمایا جی ہاں معلوم ہے تب بہلول دانا نے پھر پوچھا اچھا تو بتاؤ کس طرح سوتے ہو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے جب میں عشق کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کی کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے عداب بیان کیے جو انہیں بزرگوں نے تعلیم کی ہوئے تھے یہ سن کر بہلول دانا نے کہا معلوم ہوا تمہیں تو سونے کا طریقہ بھی نہیں آتا یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا کہا بہلول میں نہیں جانتا تو اللہ کے واسطے مجھے سکھا دوں کچھ دیر بعد بہلول نے کہا اے جنید یہ جتنی باتیں بھی تم نے کہیں یہ سب بات کی باتیں ہیں اثر بات مجھ سے سنو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہو اگر غزا میں حرام کی عمیزش ہو جائے تو جو عداب تمہیں بیان کی ہیں برطنی کا کوئی فائدہ نہیں اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ ہو جائے گا حضرت جنید بغدادی نے بے سختہ کہا اللہ تمہارا بھلا کرے پھر بہلول دانا نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت دل کا پاک اور نیجت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس بات کا بھی خیار رہے جو بات بھی کہہ جائے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے ہو اگر کوئی قرض یا نراوی مطلب ہوگا یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنی اچھی الفاظ میں کہی جائے تمہارے لئے وبال جان بن جائے گی ایسی بات کرنے سے خموش رہنا بہتر ہے پھر سونے کے مطالق بتایا کہ اسی طرح سونے کے مطالق جو تم نے بیان کیا وہ بھی اصل مقصود نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض کینے اور حسن سے خالی ہو تمہارے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو اور نید آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی شیخ جنید نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لئے دعا کی حضر جنید بغدادی کے مرید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بہلول دانا کے مطالق ان کے خیالات درست ہو گئے حضر جنید بغدادی اور بہلول دانا کی اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کو جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے اور انسان گمراہی میں پھنسا رہا ہے